اگر یہی معیشت کی حالت رہتی ہے پانچ چھ سات سال آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوج کو تنخواہ دینے کے لیے اچھا یہ تو سادہ سے حساب کتاب ہے دو پس واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات زرداری اور نواز شروع کر دیا تیس ہزار خان صاحب نے اڑائی سال میں پینتالیس ہزار روح کر دی جب بھٹو صاحب گئے تھے تو ایک بلین ڈالر تھا جہاں لگ گیا تو تیرہ بلین ڈالر تھا شاید غیر ملکی کر دی اچھا ہے باقی وہ دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی کا یہ جب نواز شروع گیا ہے تو تھا سکسٹی فور پرسنٹ جی ڈی پی کا اور اب ہے سیونٹی بہت بہت لوگ کہہ رہے ہیں نائنٹی فور نائنٹی فور نہیں ہے ایٹی سیون پرسنٹ ٹھیک ہے ہمیں حارن صاحب اس پوری سٹویشن میں ایک بہتر آدمی کی ضرورت ہے گنجائش ہے کہ جو معیشت کے حوالے سے چیزیں سمجھ سکے حماد رضا صاحب کو ہم سامنے رکھتے ہیں حماد رضا صاحب وہ تو بیریسٹر ہیں بڑا اچھا نوجوان ایک مستقبل کے وزیر خزانہ کے طور پر آپ نے کیا دیکھنا ہے نہیں وہ تو دس پندرہ سال کی تربیہ چاہیے اس میں سوج بوج ہے تحرک ہے بہت ہی اچھا نوجوان ہے لیکن وزیر خزانہ تو شوق ترین ہوگا کیا تبدیلی آ جائے گی اس سے پھر نہیں تبدیلی اس سے کیا آئے گی مظلہ یہ ہے کہ وہ آٹیکولیٹ ہے سلیکہ مندی سے بات کرتا ہے سمجھتا ہے خان صاحب کے تو کارباری طبقے سے تعلقات ہی نہیں اس کے تعلقات ہیں بینکر بھی ہے تجربہ بھی ہے صاحب بات بھی کرتا ہے گفتگو کا سلیکہ بھی ہے لیکن پالیسیاں تو نہیں بدلیں گی درست دیکھیں آپ نے مجھے پچھلی دفعہ ینارہ یاد کرا گیا حرون صاحب مہنگائی کا بتایا وہ یہ نمک کی کان میں نمک ابھی یہ جو انہوں نے کہا ہے نا سڑک بنا دیں کہ صاحب آل درست وہاں تک کنیکٹ کر دیں گے وہ ٹھیک نواز شریف والا نسخہ ہے انڈیا میں کونسی موٹر وے ہے بنگلہ دیش میں کونسی موٹر وے ان کی پراریٹی کیا تھی انڈسٹری ایڈیوکیشن یہی ترقی کا راستہ ہے ہماری کیا تھی انڈرپاس اوورہیڈ موٹر وے سیمنٹ سریہ ان شورٹ سیمنٹ اور سریہ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے سری لنکا میں شرہ خاندگی تعلیم کا میار بہت اچھا نس ہے لیکن شرہ خاندگی جو ہے وہ سو فیصد کے قریب قریب ہی ہے ایک دو فیصد کے فرق ہوگا میرے خلال سو فیصد ہوگی بنگلہ دیش میں ہم سے بہتر ہے ٹھیک انڈیا میں ہم سے بہتر ہے انڈیا کا تو یہ بیچ میں کرونا آگیا بہرنگ گیارہ پرسنٹ تھا ترقی کا ان کا آدف اگر یہی معیشت کی حالت رہتی ہے ٹھیک پانچ چھ سات سال آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے فوج کو تنخواہ دینے کے لئے اچھا یہ تو سادہ سے حساب کتاب ہے دو پرسنٹ اڈائی پرسنٹ پپولیشن بڑھ رہی ہے وان پوائنٹ فور پرسنٹ ایکانومی چلو کرونا آگیا پچھلا ملبہ ہے مگر کب تک اس ملبے کو روتے رہیں گے اور میں بھائی فکرہ دو رہتا ہوں خان صاحب سے کون یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اسلاح کر دیں خان صاحب سے تو ایک ہی مطالبہ اسلاح کا آغاز کریں کان اسلاح کا آغاز کیا ہے پولیش میں حالت میں زراعت میں ایڈوکیشن میں دس ازار آئی ٹی گریجوئٹ پیدا کرنے تھے دس سو بھی نہیں کیا آئندہ وہ کہتے جو دھائیس سال دو سال ہمارے باقی رہے گئے اس میں آپ کو تبدیلی انظر آئے گی مجھے یہ بتایا حرون صاحب عمران خان صاحب رائیس سال ان کے پاس نہیں ہے دیکھئے آخری سال میں چھے مہینے تو ویسے ہی کیا سٹنگ ڈک ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جاری ہے میری بات سمجھ لیں اچھی طرح سے جانگیر ترین صاحب اور پیپلز پارٹی کر مل بھی جائیں اس وقت چانس نہیں ہے اس لیے کہ اپوزیشن بام متسادم ہے خان صاحب کی حکومت نہیں جاری لیکن اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے نون لگ میں دڑے ہیں خاجہ سال رفیق علاقہ شاید کامن باباسی علاقہ ہے کچھ لوگ مریم کے ساتھ ہیں زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اس نے برباد کر کے رکھ دیا پارٹی خان صاحب کے لیے تو سنیری موقع تھا مگر انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھائے فائدہ نہیں اٹھایا حرون صاحب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ادارے نہیں چاہتے کہ عمران خان کے حکومت گرے بے یقینی پیدا ہو ابھی آپ تے سلسل میں آئے میں تھوڑا وقت پھر آپ سے پوچھ لوں گی حکومت جانے کے خطرے کے بارے میں نہیں جاری حکومت حرون صاحب عمران خان صاحب نے انیشیٹیو لیا ہے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور اس بار نظر آئے گا کیا واقعی مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی رمضان پیکج کے بارے میں کیا بتائیں گے مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوگی خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے ان کے فیصلے سے کیا ہوتا ہے وہ مشینری کہاں ہے جو مہنگائی کو بجرسٹریٹ کہاں ہے وہ سیول سروز تو کام ہی نہیں کر رہی پھر وہ دیکھیں یہ چوکوں چکوں کا کھیل ہے نہیں اس میں ایک اکران نہیں بن سکتا ہے معیشت میں عبداللہ گل کا بیٹا آیا پاکستان عبداللہ گل کون ہے جو ردوان سے پہلے وہاں تھے پرائم منسٹر عبداللہ گل اور وہ گھومہ پھرہ پاکستان میں وہ ایک پاکستانی نوجوان کا دوست تھا امریکہ میں اکٹھے پڑتے تھے اس نے کہا پاکستان یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر چاہ سکتے آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا حارن رشید جو عمران خان کا کافی قریبی مانا جاتا ہے لیکن اب انڈاریکلی عمران خان کو criticize کر رہا ہے اور عمران خان کو بول رہا ہے کہ عمران خان سے مطلب چلاتے نہیں بنتا ہے کیسے مطلب authority کیسے lower level تک کنٹرول کیا جاتا ہے عمران خان کی کوئی ایسی مطلب previously مطلب ایسی کوئی history نہیں ہے جیسے کہ اس نے کچھ کنٹرول کیا ہے حالانکہ عمران خان ایک لیڈر کی طور پر آئے تھا کیسے ایک کرکیٹ کا لیڈر کو سیدھا political لیڈر میں convert کیا گیا آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کرکیٹ کا لیڈر اور political لیڈر کتنا difference رہتا ہے بھارت میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کئی celebrity کئی کرکیٹر جو politics میں تو آئے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں پتا وہ fail ہو گئے اب یہاں پر اس نے حارون رسیج نے بولا ہے کہ پاکستان کی اکنومی اتنی پیچھے جا چکی ہے کہ چار پانس سال بعد پاکستان کی آرمی کو تنخہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہیں گے تو بھائی آپ نے پھر ہاتھی کیوں پالا ہے ہاتھی پالنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے بنگلہ دیس نے تو ہاتھی پالا نہیں ہے بنگلہ دیس نے پہلے اپنی اکنومی ور فوکس کیا انہوں نے فوج پر یا ہتھیار کھرینے پر اتنا پیسہ تو خرچ نہیں کیا بھارت بھارت ایفورٹ کر سکتا ہے بھارت کو پتا ہے بھارت کا دسمن پاکستان جو سب سے بڑا ہے نہیں بھارت کا سب سے بڑا جو بھارت کو تھیڑا وہ چائنہ سے ہے تو ڈیفنیٹلی بھارت کو پیسہ تو خرچ کرنا ہی تھا تو بھارت سے آپ تلنا کر کے لگے رہو ہاتھی پالنے کے لیے اور ایک دوسرا ہاتھی آپ کا کسمیر ہے کسمیر کرتے کرتے آپ کی ایسی تیسی ہو چکی ہے تو آپ ایسے ہی کرتے رہو بہت اچھی چیز ہے ایز اینڈین ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کی ایک سوچ رہی ہے بھارت کے خلاف اگر ایسا ہی چلتا رہا ہے تو ان کی ویسے بھی حالت پتلی ہو جانی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کومنٹ باکس میں جرور لکھیں اور اسی طریقے کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو اسی طریقے کے ویڈیو ہمارے چینل پر ملتے رہیں گے دھنوات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن موسیقی موسیقی